اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو ٹیر ون سائٹس ہیں ان کے ایڈمن سے کیسے رابطہ کریں دیکھیں ٹیر ون سائٹس کے ایڈمن نہیں ہوتے بسیکلی جو آپ کو رسپونس کر رہے ہوتے کسی بڑی ویب سائٹس کے اپنے 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 آتھرز ہوتے ہیں رائٹرز ہوتے ہیں وہ آپ بھی بن سکتے ہیں آسف صاحب بھی بن سکتے ہیں تبسم صاحب بھی بن سکتے ہیں لیکن ان کی جو اپلائی کرنے کی فورمیلٹیز ہیں وہ ساری اگر آپ پوری کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھا آتھر ہونے کا جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اویلیبل ہے آپ اپنے اپلائی کر سکتے ہیں فوب پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ ایزا خود آتھر بننے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ پھر آپ کچھ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی وہ بھی پہلے ریویو ہوگا تو اب اگر ہم نے ایزا گیس پوسٹ وینڈر جو اپنے کلائنٹ کو ہم گیس پوسٹ کروا کے دیتے ہیں کسی ٹیر ون سائٹس پہ ہم نے ڈھونڈنے ہیں آتھرز بیسیکلی اور آتھر ڈھونڈنے کا جو سمپل درین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آرٹیکل کے اوپر آپ جائیں اس کا نام آتھر کا اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو آپ گوگل کریں ویسے میں کافی دفعہ یہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس کو آپ نے گوگل کرنا ہے اس کا جو ہے وہ لنکڈین آجائے گا اس کی اپنی ویب سیٹ آجائے گی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ آجائے گا فیس بک اکاؤنٹ آجائے گا وہاں پہ جا کے ان کو رابطہ کریں وہاں سے آپ کے چانسز ہوتے ہیں یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی ملٹیپل ویز ہیں جیسے ہارو ہے اور ہارو کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جو ایزا تھرڈ پارٹی آپ کو اوفر کرتی ہیں کہ آپ آثر کو ہیلپ کر سکیں گیس پوسٹ یعنی کونٹینڈ لکھنے کے اندر تو اس طریقے سے ہم ان کو ریچ کر سکتے ہیں اور ایڈمن نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے آثارز ہوتے ہیں اور آثارز کو آپ یہ ہے کہ آپ سو لوگوں کو ریچ کریں گے ان میں سے ایک دو کا رسپونس ہوگا آپ کے پاس یعنی یہ ریشو ہوتی ہے ون پرسنٹ رسپونس آتا ہے لیکن جب آج آتا ہے ڈیفی نیڈلی تو اس کا آپ اچھا کھاسا چارج کر سکتے ہیں تو یہ اس میں طریقہ کر رہا ہے ویسے اس پر میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رکھی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ ہاو ٹو فائنڈ آثارز آف ٹیر ون سائٹس میرے کوسٹن یہ تھا کہ گیس پوسٹنگ اگر ایک بندے نے سیکھ لیا ہے اور اسے وہ ارننگ بھی کر رہا ہے اپنے سکل کے حساب سے لیکن ملٹیپل سورس آف انکم کے لیے کہتے ہیں لوگ کے ہونے چاہیے آن لین فیلڈ کے اندر تو اس کے لیے آپ کیا رکمنٹ کریں گے گیس پوسٹنگ کے ساتھ مزید بندہ کیا سیکھے ارننگ کے لیے دیکھیں جو بندہ گیس پوسٹنگ سیکھ چکا ہے نا صحیح سے گیس پوسٹنگ مطلب آپ سمجھ لیں اوف پیج اسیو ہے اس کو اوف پیج اسیو کہتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی فیلڈ ہے اگر آپ نے کمپلیٹ اوف پیج اسیو سیکھ لیا ہے گیس پوسٹنگ کو یہ سمجھ لیں آپ کے ایسیو کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک اون پیج ایک آف پیج ہوتی ہے آف پیج کے اندر ایک چھوٹی سی ٹائپ ہے جس کو گیس پوسٹنگ کہتے ہیں بیک لنگ لینے کے لیے ایک چھوٹی سی سرویس ہے اگر ہم بڑی پکچر دیکھیں تو وہ ایسیو کی نظر آئے گی چھوٹی دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر گیس پوسٹنگ نظر آئے گی جو کہ backlink لینے کا ایک method ہے اگر آپ نے guest posting سیکھ لی ہے تو اس کے بعد آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ complete SEO سیکھیں جب آپ full stack SEO expert بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس multiple options ہوتے ہیں ہر company کی need SEO کیونکہ کوئی company ایسی نہیں ہوگی دنیا میں جس کی google کے اوپر website نہ ہو یعنی کہ اگر وہ online target کرنا چاہتی ہے یعنی ایسا نہیں ہو کہ اس کا صرف facebook page ہی ہے یا youtube کے اوپر ہی اس کا channel ہے وہ ان کے اپنی website بھی ہوتی ہے اور website کو SEO کی service چاہیے ہی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو recommend کروں گا کہ اگر آپ نے guest posting سیکھ لیا تو اس کے بعد آپ کا جو next step ہے وہ ہونا چاہیے SEO اور SEO سیکھنے والا بندہ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ جو مجھے order نہیں آتے یا مجھے جو ہے وہ revenue نہیں آرہا وہ اتنا سمجھ لیں کہ جھگاڑی بن چکا ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے client کو کس طریقے سے communicate کرنا ہے کہاں میرا client ہے اگر اس کو یہ نہیں نہ پتا کہ اس کا client کہاں پہ ہے کس طریقے سے اس نے پیسے کمانے اس میں وہ SEO expert ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ SEO itself is a part of digital marketing اگر اس کو digital marketing آتی ہے تو وہ اس marketing کو use کر کے اپنے client لے لے گا مارکٹ سے اپنے client نکال لے گا بڑی آسانی سے تو میں recommend کروں گا کہ اگر آپ کا interest ہے تو آپ کو guest posting کے بعد next step جو کرنا چاہیے وہ SEO کا کرنا چاہیے جی اگلا کیا question ہے قرم صاحب میرا question آپ سے یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے جب ہم کوئی article لکھتے ہیں تو اس میں اے آئی ڈیٹیکشن کا ایک فیکٹر آتا ہے تو اس کو ایسے کیسے اپنا مراحل سے ہم گزاریں تاکہ ہمیں اسی شو سے ہم بچے جا سکیں تو پلیز اس کو آنسر کیجئے گا دیکھو آسی پتا کیا ہے ہم جب شروع میں ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے article لکھ کے اپنے client کو دیئے تو انہوں نے بڑی آسانی سے ایکسپٹ کر لیا پھر ابھی ایک فیکٹر آیا یہ پہلے بھی تھا لیکن ابھی سمجھ لیں کہ clients کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں یہ چیز ہونا ضروری ہے اب depend کرتا ہے ویسے گوگل کہتا ہے کہ آپ اے آئی سے content generate کر سکتے ہیں help لے سکتے ہیں لیکن آپ کی جو خود کی research ہے وہ اس میں involve ہونی چاہیے اور آپ کو اس کو اچھے سے proof read کرنا چاہیے then آپ اس کو use کریں لیکن اے آئی ڈیٹیکشن کا جو فیکٹر ہے یہ آج کل بڑا سمجھ لیں کہ جس طرح chat GPT اوپر گیا تھا یہ بھی آج کل بڑا اوپر جا رہا ہے اور ہر چھوٹا بڑا ٹول جو content generation میں استعمال ہوتا تھا اب even itself chat GPT خود بھی اے آئی ڈیٹیکشن کا جو حساب ہے وہ بتاتا ہے کہ اے آئی ڈیٹیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے استعمال کرنی ہے اچھے اس میں جو میں ابھی آج کل استعمال کر رہا ہوں جو steps لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے کیا گرتا ہوں کہ ایک آرٹیکل کے ٹوپک کی آؤٹلائن لکھوا لیتا ہوں chat GPT سے لائک میں لکھتا ہوں آؤٹلائن فار دس بلوگ ٹوپک ٹھیک ہے تو وہ پہلے مجھے آؤٹلائن لکھ کے دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ یہ آؤٹلائن ہوں گی جس میں H1 کیا ہوگا H2 کیا ہوگا اس میں یہ یہ ڈیٹیلز ہوگی پھر اسی صاحب سے میں کیوں رہی دیتا ہوں کہ آپ سیخ کے اوپر انہی آؤٹلائن کی اوپر جو ہے وہ آرٹیکل لکھ دیں پھر وہ آرٹیکل ایک اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے جیسے ہومن ریٹن ہوتا ہے جس طرح ہومن نے لکھا ہے ٹھیک ہے انہی آؤٹلائن کی بیس کے اوپر وہ آرٹیکل لکھا ہوتا ہے پہلے یہ سٹیپ کرتا ہوں پھر اس کو جیسے کوپی لیکس ڈوٹ کوم ہے پھر رائٹر ڈوٹ کوم ہے پھر اس کے بعد چیڈ جی پی ٹی ڈوٹ می ہے اس طرح کے ایسے ٹول ہیں جو اے آئی ڈیٹیکشن بتاتے ہیں اس میں سے گزاریں اس کو اور اس میں سے گزارنے کے بعد اس میں دیفینیٹلی چیڈ جی پی ٹی کا جو کانٹنٹ ہوگا اس میں اے آئی ڈیٹیکشن واضح طور پر نظر آ رہی ہوگی وہ اپنے ریموو کر لینی ہے ریموو کیسے کرنی ہے اگر ٹول سے کریں تو آپ کا نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آرٹیکل ہومن ریٹن ہونا چاہیے پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ ری رائٹ کرنے کے بعد نہیں کرتے ایون چیڈ جی پی ٹی سے لیا گیا کانٹنٹ بھی اس میں سے گزارنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو گرامرلی سے گزارنا ہے گرامرلی ڈوٹ کوم ہے گرامرلی ایکسٹینشن جو ہے وہاں سے اگر آپ اس کو گزار لیتے ہیں یعنی اس کے چیڈ جی پی ٹی جو ہے وہ گرامر مستک دیتا ہے انفارجونیٹلی ابھی اس میں وہ اتنا سمارٹ نہیں ہوا کہ اس میں سے گرامر مستک نہ ہو وہ گرامر مستک آپ نے نکال لینی ہوتی ہیں پھر آپ کا یہ آرٹیکل ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اگر ایک نیکسٹ لیول پر چلے جائیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پارٹس کی صورت میں لکھیں ٹھیک ہے جب پارٹس کی صورت میں جیسے پہلے انٹرو لکھوا لیا آپ نے شاید جی پی ٹی سے پھر اس کے جو ہے وہ آپ نے سب ہیڈنگز وغیرہ کے تھو آپ نے کچھ کانٹینٹ جنریٹ کر لیا پھر کنکلین جو ہے وہ اس کا الگ سے آپ نے لکھا لیا اس سے آپ کا جو ہے گوگل بھی ڈیٹیکٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا اور گوگل ایکو ریٹ نہیں ہے کہ وہ صحیح سے ہر آرٹیکل کو اے آئی ڈیٹیکچن اس میں سے نکال سکے ٹھیک ہے تو اگر یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو then this is ready to post on your blog, your website یا پھر اگر آپ نے کلائنٹ کو جو ہے وہ سیل کرنا ہے تو آپ ان تین ٹولز کے تھو نکال کے آپ کا آرٹیکل ریڈی ہے تو آپ کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں